پیر شام سے لگتار بارش ہونے کے قارن آپ کو بتا دیں آج بھی پورا دن بارش رہی ہے اور پہاڑی کشیطر کے جو علاقے ہیں اس میں کافی پریشانی آ رہی ہے اسثانی لوگوں کو تھاکرہو بلا کے بندھار پنچائت کی بات کریں تو وہاں پہ جو پناسہ سے گندالی کی طرف جو روڈ جاتا ہے جو سرنائی نالا پڑتا ہے وہاں پہ ایک کلبڑ بنائی گئی تھی پیڈولجیٹی بیباگ دوارہ جو روڈ بنایا گیا ہے وہ رات کی دس گئی ہے اور بھائی سثانی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پہ پولی لگائے جائے کیونکہ جو بھی سثانی لوگ ہیں اپنے نیجی کارے سے اور جو بیمار لوگ ہیں وہ ریاسی جلا آسپتال میں آنے کے لیے کل دیر شام سے وہی راستہ بند ہو چکا ہے جلا پشاسن سے سثانی لوگوں نے گوہار لگائی ہے سبندی بیباگ سے یہ سنوائی کی جائے کہ یہاں پہ پولی لگوائی جائے ہے کلبڑ جو بند ہو چکا ہے جہاں پہ وہ دس چکی ہے اور جہاں پہ پولی بنوائی جائے دیکھیں اس ثانی لوگوں کا کیا کہنا ہے اس ریپورڈ میں یہ پناہ سا گندالی روڈ ہے یہ پیڈے ویڈی نے بنایا تھا لیکن جب بھی یہاں بارش ہوتی ہے تو بارش کی وجہ سے یہ نالا کافی آتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے گاڑیوں کے آمد و رفت بند ہو جاتی ہے اور لوگوں کی بھی آنا جانا بلکل بند ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نالے کو کراس کرنا بہت مشکل ہے اس روڈ میں جو ہے ایک پولی تھی جس کی پیڈے ویڈی دیپارٹمنٹ نے اس پولی کو کیسل کر کے یہاں کلبڑ رکھا جس کی وجہ سے وہ پہلے ہی نالا جب پہلی بار نالا آیا تھا اسی وقت یہ بھیج جاتا اب یہ نالا جو ہے ہر وقت یہی نالا جب آتا ہے تو یہ راستہ بند ہو جاتا ہے آج بھی جو میڈورے وہاں سنگری تھی وہ سنگری میں رکھی ہوئی ہے جو ہسپٹل کی طرح تھی وہ ہسپٹل میں رکھی ہوئی ہے یہاں سے انسان کو کراس کرنا بہت مشکل ہے اس لیے میرے ڈپٹی کمیشنل ریاسی سے میری گزارش ہے کہ آپ پناسا ٹو گندالی روڈ پر توجہ دیجئے اور ڈپارٹمنٹ کو کہیے کہ یہاں پر جب تک یہاں پولی نہ بنائی گئی تب تک اس روڈ کی خاصتہ حالت ہے اور لوگوں پر یہی مشکلات آتی رہیں گی آج اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے وہ بھی ادھر رکے ہوئے ہیں سارے لوگ یہاں پر کسی لوگ کسی انسان کو ریاسی جانا تھا کسی کو ہسپٹل جانا تھا تو سب کے سب لوگ یہاں رکے ہوئے ہیں یہاں سے کراس ہونا بہت مشکل ہے ڈپٹی کمیشنل ریاسی سے گزارش ہے کہ پی ڈویو ڈی کو ہدایت دی جائے تاکہ یہاں پر کھولی بنائی جائے اور لوگوں کا پھولیے آسانی ہو سکے تاکہ یہاں پھولی بنائی جائے اور لوگوں کو ہدایت دی جائے اور dictatorship موسیقی